اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من آج نئی انیس و اکیاسی کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عابنی سجدہ کی آیت سیٹی سے ہو رہا ہے سور ون اوور ڈبل چری یہ رہا ہنچہ کر دیگی صاحب کا آیت میں تو فصیحیت بتائی تھی مومنین کی انہ اللہزین قالوا ربنا اللہ سم استخاموا اور ان کے اوپر تتنزلوا علیہم الملائکہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے تو ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں تمہارے رفیق ہیں اور اس زندگی میں پھل حیات دنیا اس کو یاد رسی ہے پہلے کہا ہے یہ جو بعد میں یہ چیز کہی گئی ہے یہ آخرت کی زندگی کی متعلق نہیں ہے بلکہ پھل حیات دنیا بھی یہ کیسیت ہے اور اتنا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایک ذہنی سی چیز ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وزر صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں حامدہ تو ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ نزول ہوتا ہے یا نہیں اور ہر ایک مطمن ہو جائے اپنے ذہن میں جو بھی اپنے آپ کو فریم دینا چاہے کہ ہاں سا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ تو قرآن ایسی کنکریت ایسی محسوس کی سامنے لاتا ہے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی چیز جو کہی پل حیات دنیا تو اس کے بعد کہا حیات کی دنیاوی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا جو مانگو گے وہ ملے گا تو نزول ملائکہ کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ کیسیت تو اس دنیا کی زندگی میں اگر یہ کیسیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ایمان ہے استقامت استقامت ہے ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور وہ جو وعدہ ہے خدا کا پل حیات دنیا وہ پورا بھی ہو رہا ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اوپر کی ساری چیزیں باطل ہو گئیں کیونکہ یہ تو نتیجہ نکلنا اسیل کا جب یہ ہے کہ آگ کی حرارت سے پانی کھولے گا تو اگر وہ پانی نہیں کھول رہا تو پیشے مر کے دیکھنا ہوگا کہ آگ نہیں جال رہی اس میں حرارت کیوں نہیں رکھلی کچھ بھی ہے آگ نہیں جال رہی یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پیش کرتا ہے اور یہ محض ذہنی یا نظری یا اعتقادی نہیں ہیں یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ملے گا تمہیں جو ماموں میں ملے گا جو چاہو گے ہوگا اس دنیا میں یہ کیسیت اگر کسی جماعت کی ہوگی تو وہ ہوگی جو رب اللہ کے ایمان پر پورے اترے گی جو استقامت پرزیر ہوگی جس سے نزول ملائکہ ہوگا اور یہ ہوگی اس کی نشانی اب اگلی آیت اس کے بعد آئی وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاءِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے زیادہ حکیم بات کسی ہے بہتر امدہ متوازن اعتدال پر جو کون ہے یہ جس کے متعلق کہا کہ اس سے بہتر زیادہ حکیم بات کسی کی نہیں ہوسا کی مَنْ دَعَاءِ لَلَّهِ جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا خُد وہ اس خدا کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابس عمل کرتا ہے وَقَالَ اور کہتا ہے إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ مُسْلِمِينَ مُسْلِمْ ہوں میں ابھی بتاتا ہوں میں نے کیوں زور دیا اس لغت میں اوپر کہنے لگا تھا مسلمان تو صوراً میں رک گیا ہوں مُسْلِم ہوں تو اَحْسَنْ کَال جو ہے یعنی اس سے بہتر کچھ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی اَحْسَنْ کے معنی یہ ہوئے سوپرلیٹیو دگری کی اندر ہو گیا حسین ترین بات اعتدالتِ توازن بدوش لے ترین بات کیا ہے یہ تو پورا ایک پیشر اور نقصہ دے دیا کہ وہ پہلی کیجئے کہ دعا الاللہ اب یہ دیکھیں کہ دعوت الاللہ ہے خدا کی طرف دعوت ہے تو خدا کی طرف دعوت کے کیا معنی ہیں یہ ہم خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہیں اگر تو وہ کہیں محسوس تیسر ہو کسی مقام پر بیٹھا ہوا تو وہ تو ہوتا ہے اس کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ کو خدا کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں تو وہ خدا کا موجود ہے کہ خدا جگہ ہے اور کوئی مقام ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ جہاں تم ہو میں وہاں ہوں میں تمہاری سہر اکثر ہی جارہ قریب ہوں تو جو ہم سے اتنا قریب ہے جہاں ہم ہیں وہاں وہ موجود ہے اس کی طرف دعوت دینے کے معنی کیا ہے جیسا کہ آپ میرا خیالہ آپ بیس سال سے سنتے آ رہے ہوں گے میرے درسوں میں میں نے یہ عرصیا ہے کہ قرآن کریل کی روح سے ہمارا اور خدا کا تعلق اس کے کتاب کی بناظتی وجہ سے یہی ہے تعلق خدا کا اور ہمارا کوئی اور براہ راست تعلق نہیں ہے خدا کو بھلانا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی روح دعوت دینی ہے خدا کی طرف تو کتاب اللہ کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے خدا کی طرف دعوت خدا کی عطائت ہوگی تو اس کی کتاب کی عطائت ہوگی خدا کی حکومت قائم کرنے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کو حکومت کا ذابطہ بنایا جائے یہ ہوگی خدا کی حکومت خدا کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے احکام کو عملا نافذ کرنا اور ان کی عطائت کرنا خدا کی کتاب اس کے سوا جو چیز بھی ہے وہ ذہنی اور اعتقادی ہے اور نظری ہے ہارت اپنے اپنے قاتل پر کہہ سکتا ہے کہ ہاں صاحب میں بھی خدا کا مطیق فرما مرداد ہوں میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں میں خدا کی طرف جا رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت اس کا یہ ہے عملا اس لئے اس نے اس کتاب کو کہہ دیا تمت بھی کہا مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے معفول بھی ہے اب خدا کا اور ہمارا تعلق اس کتاب کے ذریعے سے ہے کہ جو خدا کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے خدا کی طرف دعوت دینے کے معنی ہے خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بڑی بنیادی چیز ہے سائری چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ دعوت دے لیکن خود اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اس کے مطابق وہ خود عمل تیرا بھی ہو یہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے کہ ٹیپ ریگارڈر کے ذریعے سے ٹیپ چل گیا اور اس کی طرف خدا کی آیتیں تلاوت کر دی گئیں اور اس کے بعد سمجھ دیا کہ یہ دعوت ہے دعوت دینے والا جو ہے اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ وہ خدا کی اس کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے دو سرٹیں ہو گئیں خدا کی دعوت دے اپنی زندگی اس کتاب کی ہو اگلی چیز آپ غور کیجئے کہ اتنی اہم ہے کہ یہ جو تین بنیادی جلد بنائے ہیں قرآن میں اصولی طور پر تیسرا جلد یہ ہے وَقَالَ اِنَّنِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے تو یہ اس کی بھی اہمیت اتنی ہوئی ورنہ خدا کی ضرور دینا اپنے آپ میں وہ عمال اٹھا گیا جو خدا کے عقام کے مطابق ہیں وہ کچھ کرنا تو یہ تو کاسی تھا یہ اس کی تاقید اتنی کیوں ساتھ کی جا رہی ہے تو وہ تو یہ خداِ علیم و خبیر کی کتاب ہے اسے تو پتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس لیے اس نے یہ سب سے پہلے تیش مندیاں خود کر رہی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر آپ اس میں جھگڑا نہ کوئی پڑے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں یہ نہیں ہے اس نے ہر چیز خود واضح کر دیا یہ تیسرا چکڑا کتنا اہم ہے آج اس کے متعلق بتا چل سکتا ہے یہ یہ کہے کہ اِنَّ نِمِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ ہی نہیں کہ وہ خود یہ بات کہے اپنی طرح سے اس نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین یہ مسلم نام تمہارا ہم نے رکھا ہے یہ خدا کا رکھا ہوا نام ہے اس نے مسلم نام رکھا ہے تمہارا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سرط یہ ہی ہے کہ وہ مسلم کہے اپنے آپ کو تین جھرتے ہیں خدا کی طرف دعوت لے اپنی زندگی اس کے مطابق ہو اور پھر مسلم کہے اپنے آپ سے ساید آپ کو چبور ہو رہے ہوں کہ میں یہ ایتی بدیہی بات کو اچنا تقراروں اسرار سے چون دہرائے چلا جا رہا ہوں بڑی ضروری چیزہ دہرانا جا ہے درہا غور کر کے دیکھئے جا ہے کہ کوئی بھی اپنا تعرف مسلم سے کرا تا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم کا تو لفظی نہیں رہا ہمارے ہاں مسلمان کا لفظہ یا یہ عربی زبان کا لفظی نہیں ہے مسلمان یہ جو قائدہ ہے عربی کا مسلم تو ہے اس میں وہ عربی قائدے کے مطابق ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ خدا نے یہ نام رکھتا ہے کہ یہ ہی تم نے اپنا نام کہنا دوسرا نہ کہنا یعنی عجیب تیز ہے یہ وہ بظاہر کو ملتا جلتا سا نظر آتا ہے یہ عربی قائدے کی روح سے یہ مسلمان لفظ بنتا ہی نہیں ہے عربی زبان میں یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جیسے سلات کی جگہ نماز آپ نے لی وہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے تو یہ جو مسلمان ہے لفظ قرآن کا تو اس پر قرآن یہ عربی زبان کا ہی نہیں ہے لیکن آگے چلیے مسلم تو یوں گیا کہ مسلم کی جگہ آگا مسلمان لیکن یہ تنہا مسلمان بھی کی وجہ تکخص ہے کسی کی وجہ تعارف جو ہے کسی سے بھی آج پوچھئے یہاں پہلے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہاں وہ اکیلہ اگر کہہ مسلمان تو اس کہہ کہ ہو مسلمان تو ہوا وہ کون تھے مسلمان اب وہ مسلمان پہلے وہ شیعہ اور سنی ہوا شیعہ مسلمان سنی مسلمان آپ نے دیکھا یہ کتنا بنیادی ہے یہ بتانا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں یعنی پہلے اگر اس نے کہا ہے مسلم ہوں یا مسلمان ہی صحیح اس نے کہا ہے تو اچنے سے تسلی نہیں ہوتی اس کا صحیح تعارف نہیں ہوتا اس کے بعد اس سے پیچھنا پڑتا ہے کہ کونسا مسلمان اسے بتانا پڑتا ہے کونسا تو وہاں تو صرف مسلمین کہا تھا مسلم کہا تھا یہ اب کونسا مسلم جو ہے یہ کیسے آگیا کونسا مسلم سنی مسلمان یا مسلمان شیعہوں کی طرف جانے دیجئے سنیوں کی طرف آجائیے ہم سب تو روئی ہیں سنی مسلمان چلو جی اتنا ہی سہی کونسا سنی مسلمان جی اہلِ حدیث یا اہلِ ثقہ اور آگے بڑے کہ یہ وہ اہلِ ثقہ اچھا اہلِ ثقہ ہنسی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں ہنبلی ہیں کونسی ثقہ کے قائل ہیں آپ جنہوں آگستان میں ہیں ہنسی ثقہ کے ہیں جی اچھا اہلِ ثقہ الحمدللہ الحمدللہ اے دیوبندی ہیں یا آپ بریلنی ہیں چلتے جائیے آپ نے دیتا ہے یہ جو بڑے بڑے زفتت العلماء اور عقماء نام ہوتے ہیں ان کے آگے وہ جو ایک لائن لگی ہی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے اور میں تو ابھی شریعت تحصیل ہوں اگر طریقت کی طرف آئیے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے اچھا طریقت کی طرف آئیے تو دیوب کی طرف آئیے چشتی خاندہ نقش بندی قادری آپ کے نظر صحروردی آپ کے نظر یہ بھی ہوتا ہے چشتی میں چشتیا نظامی آتا ہے چشتی میں صابر ہی آتا ہے یہ دیتا ہے اب یہ جتنے بڑے بڑے حضرت ہیں حضرات ہیں تو حضرت تو ہمارے ہاں اور معاورہ ہوتا ہے لیکن ہوتے تو حضرت ہی ہیں ان کے ناموں کے بیٹھی آگے پیسے وہ تو اس نے کہا تھا کہ وہ ایک آلہ اننا نی من المسلمین وہ کہے کہ میں مسلم ہوں یہ مسلم تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہوتا وہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہی ہے ایسا حنتی، دیوبندی یا بریل بھی وہ چشتی، نظامی، صحروردی، قادری لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک مسلم نہیں آتا اس نے کہیں آپ دیکھ لیئے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہو اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک تحتید کیوں کیا ہے امتِ بودھی، امم جرد گئی ایک نام اگر رکھا جاتا وہ مسلم تو یہ امتِ واحدہ ہوتی کسی اور تشخف کی ضرورت ہی نہ آپ کو ہوتی اب یہ جتنے مختلف تشخف میں نے بتایا ہے یہ مختلف شرقے ہیں شرقے بندی کو قرآن شرق کہتا ہے بناسے پریس آپ کے یہ رواید حضرات، خطیب حضرات، علماء حضرات اتنے اتنے لمبے چوڑے خطبے دیتے ہوں گے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے یہ آیتیں جس نے کہا گیا ہے کہ شرقہ بندی شرق ہے یہ کبھی نہیں آپ کے سامنے لائیں گے بہت تنگ کیا انہیں طلوع اسلام نے یہ آیتیں لاکھا کہ یہ شرق ہے شرق ہے انہیں نے کہا ٹھیک 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 کہ شرقہ بندی شرقہ ہم تو شرقے نہیں ہیں مقاطب بھی شکر ہیں کیا بات ہے وہ ہری جان نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا ہے تو بہت تکامہ ہوگا ہے مقاطب بھی شکر ہیں شکری بات ہے ساری اور کیسیت یہ ہے اس شکری کی یہ دیکھنا ہو کیا بتاؤں میں کوئی شام کے وقت انارکلی میں دیکھئے آپ وہیں کسی سنیما میں یا وہاں باہر کی مار روڈ پر ریگل کی طریقی جانے والے جو ہوں بھیر لگی ہوئی ہوں ہیں تو یہ سارے مسلمان یہاں ہم جتنے باستے ہیں وہاں کوئی پہچان آپ کو اس کے شرقے کی نہیں ہوگی یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ دیوبندی ہے یہ وہابی ہے یہ بریلوی ہے یعنی وہ جسے یہ لوگ کفر الالحاد کہتے ہیں کس کو خجور کہتے ہیں اس میں تو یہ سارے کے سارے ایک امتِ واحدہ کی شخص میں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر وہیں نمازِ مغرب کی اذان ہو جائے تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس مسلم کو جا رہا ہے یہ اس مسلم کو جا رہا ہے یا وہابیوں کے ہاں جا رہا ہے یا یہ حدیث کے ہاں جا رہا ہے یا دیوبندیوں کے ہاں جا رہا ہے نظر آ جائیں گے آپ کو الگ الگ یعنی یہ جو مذہب خدا کی طرف بلانا ہے جسے آپ اذان کہتے ہیں اس بلانے میں معلوم ہوا آپ کو کہ یہ ایک امتِ واحدہ نہیں ہے اتنی گروہ بندی ہیں یعنی معاف رسی ہے یہ کھیل تماشا یا کس کو خجور اس میں تو یہ بہار آ رہے کچھ بھی ہو ایک گروہ ایک جماعت کی احسیتِ اختے ہیں لیکن جو ہی مذہب کی ساتھ نشبت آئی اور اس کے بعد آپ آپ نے دیکھا کہ کسنے ناموں میں یہ بڑھ گئے یہ تو مذہب کی حسیت سے ہوا سیاسی حسیت سے جتنے بھی ممالک آپ کے مسلمانوں کے ہیں ہر مولد کے ساتھ حضبت ہے ارب ہائر ہے یہ ایرانی آ رہے ہیں یہ ہسری ہیں یہ شامی ہیں یہ عراقی ہیں یہ مسلم ان میں بھی کوئی نہیں ہوتا یہ جگراسیائی وطنیت کی اعتبار سے شناخت ہوتی ہے آپ نے اب غور سننایا کہ یہ کتنی اہمیت تھی جو یہاں خدا تعالی نے کہا خدا کی طرف دعوت دینا خود اس سے عمل کرنا اور صرف یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں صرف اتنی وجہ شناخت اگر ہو جائے تو یہ امت امت وحدہ بن جائے یہاں کچھ توقع کی جا سکتی سیکھیں ایک ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو بہرحال ایک اسلامی یا قرآنی مملکت بننے کے لئے یہ ہوا یہاں صورت یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز اب رکھی گئی ہے کہ پرسنل لاغ ہر صرف اپنی سکہ کے مطابق پرسنل لاغ کی تابیر کر سکتا ہے تو گویا شرکوں کا وجود جو ہے آئینی طور پر آپ کے ہاں مسلم آپ خالص مسلم کہ کے کسی قانون بھی عمل ہی نہیں کر سکتے وہ عمل ہوگا کسی نے کسی شرکے کی شکہ کے مطابق اور جو خالص مسلم ہے ان شرکوں کی شکہ کو نہیں مانتا اس کے مطلب سوال پہلا ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کہیں ایرے ساڑے میں جو ہے ہی نہیں میرا خیال ہے شرک کیلئے اسلام تایا ہو گیا شرک ایک تیر اس میں یہ ہے کہ ماہرینی قانون ذرا یہ بتائیں کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر صرف اپنی اپنے صرف اپنے صرف مطابق پرسنل لاغ کی تابیر کرے اور اگر کوئی معافرت اپنے صرف میں کہتا ہوں بدبقت یہ کہہ رہے کہ میں کسی شرکے سے متعلق نہیں ہوں میں تو صرف مسلم ہوں اس میں قانون کے تابعہ بات مشکل بن گئی کہ اس کے متعلق کیا کریں یعنی آج مسلم ہونا آپ کریں گی آپ دیشیاں کہاں پہنچ رہے ہیں یہ قانون ہی نہیں جس کے مطابق فرقیت کا قانون آپ سے مطابق نہیں اور قانون ملکہ بھی یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنی اپنی صرف سے مطابق تابیر کرے جو کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے اس کے لئے تو قانون ہی نہیں ہوں اور فرمایا اس کی حضیت خدا کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو ان فرقوں کی نفلتوں سے اونچہ ہو کر صرف مسلم کہے اپنے آپ اور جو بھی کہے گا کہ میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف نہیں ہوگی اپنے فرقے کی طرف دعوت ہوگی فرقے کے بانی کی طرف دعوت ہوگی فرقے کی سکہ سے طرف دعوت ہوگی خدا کی طرف دعوت نہیں ہوگی اب کڑیاں میری جائیں اسی دا الاللہ اب اس کے بعد اس کے عمل پانی ہے بھی ان کو پہ چھوڑ دیجئے جو آج مذہب سے بیغانہ ہو رہے ہیں مطنف پر ہو رہے ہیں مذہب پرستوں کو لے لیجئے یہ عمل صالح جو قرآن نے یہ کہا تھا یہ تو مسلم کا تھا جسے آپ شریعت کی رہو سے عمال کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کام اور عمال میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کے کام اچھے ہیں اچھے کام کرتا ہے مذہب والوں کو اس سے تسلیح نہیں ہوتی اس کے عمال اچھے ہیں اس سے ہوتے ہیں تو پھر عمال کیا ہوتے ہیں وہ نماز روزہ جسے آپ کہتے ہیں عزقہ سب سے بڑی عام یہ چلیے نماز کو ٹھیک ہے لیکن وہی نماز کہلائے گی جو اس شرکے سے مطابق نماز دے گی خدا کی طرف دعوت دینے والوں کی نماز کو ایک ہونی چاہیے گی یہ تو دعوت اللہ ہے عزام دیتے ہو ہر شرکے کی مسجد کی عزام اس کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ تو پھر نماز ہوئی خدا کی تو گویا جتنے شرکے عزام دیتے کر رہے ہیں وہ اپنے شرکے کی نماز تو پڑھ رہے ہیں پوچھئے کہ خدا کی نماز چاہیے اس سے وہاں تو دعوت اللہ ہے دعا اللہ ہے جو شریعت برد بھی آپ کے ہاں ہوں گے شریعت کی پابندی بھی کرنا چاہے گے ان کے لئے بھی دعوت اللہ نہیں ہوگی یہ دعوت ہوگی ایک خاص شرکے کہ اس کے عمال کی طرف دعوت اللہ بھی کہی تو دعیین اللہ ختم ہوگی اگر انہی مسلمین انہی من المسلمین نہیں کہتا وہ تو دعوت اللہ تو نہیں لگی اور فرمایا کہ باد بظاہر جو بڑی معمولی سے نظر آتی تھی یہ البظاہت وہ کتنی گہری بات لکلی پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے ایک ایک لفظ کی جو قرآن کہا جاتا ہے کھینے کو پڑھنے وہ بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت نہیں عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمین ہوں اور چلو آگے لیکن ذہاں تھڑا ہونے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ وہ کیا کیا کہا ہے تو دعوت اللہ تو ہوئی نہیں سکتی اگر وہ کسی صرف کی دعوت ہے یہ عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا اگر وہ الگ الگ سرکوں کی تفصیل کے مطابق عمل ہے خدا کے حکام اس کے مطابق تو عمل ایک ہی ہوگئے یہ تو خدا کے حکام کے متعلق تو کیسیت اس کی یہ ہے کہ لا یشری کو فی حکم میں ہی احدا یہ ہے اٹھارہ بتا چلی خدا اپنے حکم میں کسی اور کو شریف نہیں کرتا کہ جائے کہ خدا کے حکام کی بجائے انسانوں کے حکام و قوانین جو ہے ان کو اسلام قرار دیا جائے شادی آپ کہیں بار بار آتا ہے لیکن آج کل کیونکہ یہی مسئلہ زیادہ سامنے آگیا ہوا یہ رجل کی سزاہ جو کہتے ہیں پتھر مار کے مار دینے کی سزاہ جو ہے اس قدر اس کے وہ جو ایک فیصلہ دے لیا ہے وفاقی شریعت کے دنک میں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے کہ سارے ملک میں طوفان مچا ہوا ہے کہ ان ججوں کو ہی ہٹا دیں یہ ایسا فیصلہ دیکھیں یہ جتنی باسیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ہمارے مذہبی سرکوں کی طرف سے مذہبیت پر رکھت یہاں سرکیں نہیں یعنی وہ سارے کتھیں ہیں اس کے اوپر بحث آپ کوئی اخبار ان کا اٹھا کے دیکھئے چلتی یہی سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ قرآن کریم نے بزرس کے سریح تو اس کا حکم نہیں ہے رجم کا یعنی یہ منا جاتا ہے کیونکہ وہاں دکھا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تو قرآن تو درمیان میں مجبور ہوکے لانا پڑتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہنی قرآن میں تو یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو بناسے سریح ہیں لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا تو نام نہیں ہے نا جی ہاں اور ساتھ وہ کہتا اللہ اس کے کوئی حکم ہی آیا ہے وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں میں لیا جاتا ہے تو اس نے نہیں ہے وہ نہ ہوا گر ہے اسلام آگے چلتا ہے کہ آپ کوئی سا اخبار ان کا اٹھا کے دیکھئے گا کسی کا وہ مضمون ہو میری تو یہ نصیبی ہے کہ مجھے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیوں یہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ چیزیں ٹھیک ہے بنا چیز نہیں ہے لیکن مؤدسین فقہا آئمہ اجماع سکوتی افتیاس پوری امت کا اجماع وہ سارے کا سارا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ حکمِ خدا بندی یہی ہے قرآن میں تو نہیں ہے وہ کہتا ہے خدا اپنے حکم میں کسی کو شریف نہیں کرتا یہاں شریف کا سوال نہیں ہوا یہاں تو ہوا کہ خدا کو تو علاقی کر دیا کہ اس میں تو نہیں لیکن یہ سارے جتنے ہیں سارے جائے قرآن عزیران امان باہرحال پتہ نہیں کس آقات ہیں بادشانے کا موقع ملے یا نہ ملے میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم سے بصیرت حاصل کی اور یہ تو ایسی بنا سے سری قرآن میں یہ تھی ہے کہ فرقوں کا وجود اور اسلام دو متعزاد باتیں یہ ایک اچھی ہوئی نہیں سکتا اسلام امت واحدہ کا نام ہے ایک ملت ایک امت ایک طریقہ جو ہی اس میں تفرقہ آیا قرآن مدین میں یہ چیز ہے کہ بَلَا تُقُونِ مِنَا الْمُشْرِقِينَ تو وہ شرک ہو گیا تو ابھی میں نے بتایا ہے یہ شرک کیسے ہو گیا خدا کے ساتھ ان کو ملایا جائے گیا نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اپنے دین میں اسلام نے سرکے پیدا کریں تمہیں ان سے کوئی فوقار نہیں ہے یعنی رسول سے بھی واسطہ نہ رہا خدا سے بھی واسطہ نہ رہا سرکہ موجود ہوا اور یہاں سرکے کے بغیر کسی کسم کا سناختی نہیں کرائی جاتی ہے یہی چیزوں کا نام آپ اسلامی آقام رکھے ہوئے ہیں یہ خدا کے آقام نہیں ہیں یہ خارج قرآن ہیں جو آقام ہیں سرکہ کے آقام ہیں روایات کے آقام ہیں تاریخ کے آقام ہیں قرآن کے لئے ہیں تو اب یہ سرکوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے کون سا اسلام آپ لائیں گے کوئی سا مسئلہ کوئی سا حکم کوئی سا قانون آپ لیں گے تو اسے کسی سرکہ کی سکتا کے مطابق ہونا ضروری ہو جائے گا یہ تو اس کے مطابق ہو جائے گا وہاں تو دوسری سکتا والے اس کو خیر اسلامی قرار دے جائیں گے کہ یہ جائے کہ اسے پوری امت کے لئے آپ اسلامی قرار دیں جسے آپ اس وقت خالص اسلامی حکم یہ کچھ کہنا چاہیں وہ کہیں نہیں ہے اگر کہ ہر سرکے والا اپنے ہاں کی سکتا اور احکام تو اسلامی کہتا ہے ہر ایک کہتا ہے تو مخلص اسلامی ہو گئے نا غور سنائیے آپ قرآن نے تو ایک امت بتائی فَدَالِكَ جَالْنَكُمْ اُمَّتًا وَفَتًا ایک امت ایک خون ایک ضابطہ حجار ان کے ماننے والے مسلم یہاں آئی بات اب مسلم کس کو کہا جاتا ہے احکامِ خدا بندی کے سامنے سرِ تسلیم تنمی گا رہا ہے وہ یہ کہے اپنے آپ کے امتِ واحدہ اور اسلام دونوں لازموں ملکون شرکہ بندی آئے گی تو اسلام اور خدا نہیں رہے گا ہوتی شرکے، شرکوں کی ثقہ شرکوں کے آقام شرکوں کے بانی شخصیتیں یہ آ جائیں گی یہی حقیقتی جسے قرآنی بصیرت والے اقبال نے کہا کہ کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں افتاد و دو ملت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بہتر فرکے ہوں گے ایک روایت میں ہے میری امت کے بہتر فرکے ہوں گے کہ ہتر ہوں گے ان میں سے ایک فرکہ تو ناجی ہوگا اور بہتر جو ہیں یہ جہنمی ہوں گے میں اس سے نہیں بھی آنا چاہتا ہوں کہ کھویا گیا جو مطلب کھویا گیا کھویا گیا اس لیے اسلام لانے سے تہلے کہا وَمَنْ يَقْفُرُ بِتْتَغُوتَ وَيُوْ مِنْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لانے سے تہلے تمہیں ہر غیر خدا والی چیز سے انکار کرنا ہوگا یہ ادراک کی بے رنڈی کے معنی یہ ہوئے نہای رہی لفظ استعمال کر جاتا ہے یہ بے رنگ لِن کُل دھو دینا ہوگا اس میں سے تو کوئی ایک بھی باقی رکھیں گے تو سرکہ ہوگا اسلام تو نہیں ہوگا اب آپ نے غور فرمایا کہ جیسے کہتے ہیں اسلامی نظام لانا اسلامی حکومت چاہم کرنا یا اسلامی عظام رافی کرنا وہ کتنا مشکل ہوئے امت اگر سرکوں میں بھٹے رہے گی تو وہ آپ گوست ہے جو اسلام کہلائے گی ان سرکوں کی تفریقات کمیزات سے بالا اور بلند اسے مانے گا کون جہاں بھی آیا اسلام عزیزہ نے ماند جب بھی آیا جس ملک جس قوم میں بھی آئے گا وہاں آئے گا جہاں سرکے نہیں ہوں گے اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا اس کی بنیاد میں یہ لی کی کہ وہ ایسا خطہ زمین ہم حاصل کریں گے جہاں پہلے سے کوئی قانون ناقض نہیں ہوگا تو قانون پہلے پہل ہم خود بنائیں گے اور قانون کی بنیاد ہوگی جو انہوں نے کہا تھا اگر تمت قول حسبو نا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کافی ہوگی تو نئے سرے سے وہاں کتاب اللہ کے آقام کو نافذ کریں گے اس طرح سے وہ مملکت بھی اسلامی ہوگی وہ نظام اور ذابطہ قوانین بھی اسلامی ہوگا کتاب اللہ کے نظامی ہوگا انہوں نے یہ تصور دیا تھا اس کا قانون پر بہرحال جو حالات نہیں ہیں ہمارے وہ یہ بی بی بیوں کے یہ تھا تصور ان کے کہ یہاں نئے سرے سے پہلی دفعہ ایک قانون جو ہم مرتب کریں گے وہ کتاب اللہ کا قانون ہوگا اور اسے یہاں نافذ کر کے پھر باقی دنیا کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ نقصہ ہوتا ہے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت ہے بہرحال جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا مقدر سیدھا نہیں ہوتا تھا یہی لفظ ہے جو کہا جاتا ہے مقدر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آتھوں کی ترتوت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ کتنی شدد سے یہاں گریں اب لگی ہیں شرکہ ببلی کی ہندوستان کی ہماری وہ پھر تو دیشن میں کہتا ہوں غیر اسلامی زندگی میں یہ چیز نہیں کی تو قرآن کی روح سے تو یہ تین چیزیں ضروری ہوں احسن کول صرف اس کا ہے جو خدا کی طرف دعوت دے خالص دعوت اللہ قرآن کی طرف اس کی کتاب کی طرف صرف اس کی کتاب کی طرف لائشری تو کی حکم میں ہی اہلا اس کے حکم کے ساتھ کسی آر کا بھی حکم میں لا دیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا تو دائین اللہ جو ہے وہ ہوگا جو خالص قرآن کی طرف دعوت دے گا پھر اس کے بعد طرف یہی ہے کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق اور اگری بات یہ ہے کہ کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو اور کوئی وجہ شناخ پستی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اس پہ آگے کوئی نسبت نہ ہو نہ تو یہ ہندی وہ خوراسانی جو اس نے کہا تھا نہ تو یہ نسبتیں ہوں وطنیت کی دنہ پر قومیت کا تشخص یکثر غیر اسلامی تھا ادھر تو مذہب کی دنہ پر آسکر کے کہتے ہیں وہ بہرحال مذہب کے جو پرسنل لاؤز وغیرہ ہیں وہاں تک ہی وہ بات رہتی ہے خیاسی طور پر الگ الگ نہیں مسلمان ہوتے لیکن جب آپ وطن یا نسل یا زبان یا ملد کی بنیاد پر الگ قومیں بناتے ہیں کہ یہ قومیں بھی آپ دیکھئے ہیں کہ صرف مسلم کے اعتبار سے نہیں تکانی جاتی ساتھ اس کے بتانا پڑتا ہے ساتھ کیا بتانا پڑتا ہے مسلم مسلم آتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں کی مملفت ہے وہی جو معنی ابھی ایرسیہ ہے ایران ہے عراق ہے پاکستان ہے افغانستان ہے اسے اعتبار سے تکانے جاتی ہیں سیاسی طور پر کہتی ہے کہ یہ ہماری چیز ہے کہ جغراسیہی حدود کے اندر بچنے والا مسلم جو تھا یا مسلمان آپ اسے آپ کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا ایک ہی جغراسیہی حدود کے اندر بچنے والا جو مسلمان ہے پاکستانی مسلمان شرکوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو گیا اس نام کہاں آئے گا پھر سب سے بڑی مسئیبت پیدا ہوتی ہے اور میرے ہاتھی کتنی آتی رہتی ہوں جب یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے اب ہماری جماعتیں نکلی ہیں تو وہ غیر مسلم بہرحال مسلمان ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں مسلمان تو ہوا بہرحال جس مولوی صاحب نے مسلمان مجھے کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز جوں پڑی جاتی ہے روزہ جوں رکھا جاتا ہے میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں تو وہ دوسری مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتی ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی تو تو تکافر ہوا یعنی تفر چھوڑ کے میں نے اسلام قبول کیا اور اس اسلام میں میرے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر مسلمان کیس طرح سے میں ہوں یعنی اگر اسے کہہ جائے کہ یہ فرقہ نہیں اس میں چلے جائیے تو وہاں ہی وہی بات ہوگی اور کہاں آپ بھیجیں گے اس کو عطیقان من ہے کہ گوشہ ایسا جہاں پہنچنے کے بعد یہ ہے اسلام والی بات ساری دنیا میں کہیں یہی نہیں قرآن نے کہہ دیا کہ قَالَ اِنَّمِ مِنَ الْمِسْلِينَ شَرْتِ اِسْتَاتْ لَغَادِ دَعْوَةِ الْاللَّهِ کے ساتھ آؤ نکالو ایسے لوگوں کو باہر سے جو یہ دعوت الاللہ دیں صرف خالص خدا کی طرف دعوت کتاب اللہ کی طرف دعوت یہ دعوت دے تو یہ سارے جتنے بھی اور ہیں یہ اس کو کافر قرار دیں میرا جرم یہی تھا باقیوں کے متعلق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرکے والے کفر کا فتوہ دوسرے سرکے والے دیتے ہیں بہرحال اس کا سرکہ تو نہیں دیتا نا کیونکہ میرا تعلق کسی سرکے سے نہیں تھا سارے جتنے بھی سرکے ہیں ان تمام علماء ایک ہزار علماء کرام کا فتوہ یہ ایک منفرد حیثیت ہے میری بہرحال ایک ہزار جاتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایسا معذر نامہ جس سے ہر سرکے کے علماء کرام کے ایک ہزار دستہ ہیں پتو ہے جو سرکے کسی میں نہ ہو اس کے معذر نامے کے اوپر تو اس قسم کے دستت ہونے چاہی ہیں ورنہ ان میں سے کوئی بھی ہو اپنا سرکہ تو بجا ہوا ہوگا آج جس کا کوئی سرکہ نہیں جو صرف دعوت اللہ دیتا ہے وہ ان میں سے ہر ایک نصیب کافر کہیے وہ جو نو مسلم آیا ہے آپ کے ہاں اسلام راستہ جو وہ مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا جواب دوں کہ کن کے ساتھ جا کے ملو کن کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرو تو پھر تم اسلام والے ہوگے کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا دوسرے کہیں گے کہ یہ کچھ کرتا ہے عزیزان امان بات تو صرف تین لفظوں کی تھی لیکن ان تین لفظوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی خدا خبیر و علیم میں کس طرح سے ہمارا منت سے خریف سامنے راکے رہے ہیں جو یہ نہیں کہتا کہ اِنَّنِ مِنَ الْمِسْمِلِينَ وہ دعا ہے دعوتِ الاللہ نہیں دیتا تو آج تو میں نے عرض کیا ہے دعوتِ الاللہ دینے کا نتیجہ ہمارے سامنے ایک فرد کی عصیت سے میں آپ نے آپ کو نہیں کہتا کوئی بھی یہ چیز کہے ان ملتے کہ کسی سرکے سے بھی نہیں ہوں وہ مسلمانی ہے تو آج تو سامنے رکھو اور اس سے بعد وَلَا تَفْتَ بِالْحَسْنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ یاد رکھو دو متضاد اسطلاحیں ہیں قرآن کی حَسَنَات وَلَا سَيِّعَات حَسَنَا وَلَا سَيِّعَةُ ہمارے ہاں عام طور پر سرگزیں جو سیئے جاتے ہیں تو ایک لفت لے آیا جاتا ہے بُرَائِ وَلَائِ اسے ہم لے لیں یہ بُرَائِ اور بُلَائِ کو پھر سوچئے بُلَائِ کیسے کہتے ہیں بُلَائِ کیا ہوتی ہے نماز تو آپ پڑھیں گے روزہ رکھتے ہیں بُلَائِ اگر یہیں تک لاتنی ہے دوسرا سرکہ کہے گا ہوئی نہیں نماز تمہاری تو بُلَائِ تو تم سے ہوئی نہیں یونیورسل ایتھکس کی اندر لیں گے اس کے ماتحت آ جائیں گے تو بُلَائیا کیا ہوگی وہ ہندو تھا ہمارے ہاں جہاں وہ صبح آئی صبح وہ آتے کی پوٹلی اس کے پاس ہوتی تھی اور کٹے آئے پاؤنجینوں تین ہیں نا جس میں سے کیلے مکارم اکلتی ہیں وہ اس میں آتا اتنا اتنا ڈالیہ کرتا تھا کیلیوں کے لئے چوگہ رکھا کرتا تھا گاہ بھاک کے لئے نمک کے لہے رکھا کرتا تھا گھوڑوں کے اتھیاو تھی الاگ الاگ رکھیں گے ہر مذہب والے کے ہاں بھرائی اور بھلائی کا اپنے اپنے میار ہوں ہر قوم کے ہاں اپنے اپنے میار ہوں دنیا کے ہر قانون میں الاگ الاگ چیز ہوگی خامس کا مسلمانوں کے ہاں تو ایک چیز ایک میار ہونا چاہیے نا کہ یہ بھلائی ہے اور یہ بھرائی ہے یہاں بھی آپ آئیں گے تو حرام حلال کے مسئلہ کے اندر فرشتے مختلف ملیں گی آپ کو کی پو میں یہ کیا چیز ہے کون سا میار ہے سینڈڈ کون سا ہے تساوٹی کون سی ہے قرآن نے کہا المعروف اور المنکر دو اس طرح ہیں جسے خدا کی کتاب خیر یا بھلائی کہتی ہے وہ خیر اور بھلائی ہے جسے وہ شعر اور برائی کہتی ہے وہ شعر اور برائی ہے پھر وہیں آگئے اسی لئے اس نے المعروف اور المنکر دو دفت استعمال کی دیکھ اگنائزد بائی قرآن جس کو ترجمہ یہ اس کا ہونا چاہیے معروف کے تمام نہیں ہے تو حسنات تو وہ ہیں اتنا خوبصورت لفظ قرآن لائی ہے اس کے لئے یعنی وہ کام جن سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور باشرہ بھی حسین ہو جائے اور کائنات کا حسن بھی نہیں کرائے وہ تو اچھے عمل کے لئے لفظ بھی حسن عمل استعمال کرتا ہے حسن ہے اصل چاہ حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا قائم ہو جائے اس سے ذرا آگے یہ آیت آئے گی جو اس کی وضاحت کرے گی جو میں نے صحیح توازن یا صحیح پرپورشن کہا ہے زندگی کے لئے قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے بشرت ہے کہ وہ ایک خاص حد کے اندر رکھی جائے توازن نہ بگڑنے پائے اس کا چنکساری بھی اچھی چیز ہے بشرت ہے کہ وہ بے حیائی اور بے حمیتی کی طرف نہ لے جائے انسان کو ایک حد ہوتی ہے اسے توازن کہتے ہیں میں اگلی آیت میں اس کے متعلق ارض کروں گا حسنات پرآن نے کہا اور صحیح کے معنی ہوتا ہے جس کا یہ حسن بگڑ جائے توازن بگڑ جائے دگار پیدا ہو جائے کہا یہ دو برابر برابر نہیں ہو سکتی لا تستہ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتی تو متین کرنا پڑے تھا آپ کو کہ حسنات کیا ہیں اور صحیح آپ کیا ہیں اور اس کے لئے پھر میزان اور میار جو ہے وہی خدا کی کتاب ہے المعروف جسے یہ ریکنائز کرتی ہے خیر کی حسیت سے وہ خیر ہے وہی گڑ ہے جسے یہ مسترد کرتی ہے وہ شر ہے وہ ایون ہے اب کہا کہ معاشرے میں سیاد پیدا ہو جائیں گی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جرائم عام ہو جائیں گے عیوب عام ہو جائیں گے افراد میں بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی کیا طریقہ ہے ان کے دور کرنے کا وہ کیسے کہا کہ وہ سب کچھ کہے گا کہ ٹھیک ہے سب ڈندے کے زور سے یہ دور کی جاتا ہے صاحب اتنا سا ڈندہ استعمال کیا نہیں دور ہوئی سورہ ڈندہ استعمال کیا کرتا ہے یعنی اور زیادہ شدت سے اور زیادہ قوت سے کوئی دوسرا طریق ذہن میں نہیں آتا وہ کہتا ادفا باللہ کی حیاء احسنوں برائیوں کو بھلائیوں کے ذریعے سے دور کرو کیا بات ہے معاشرے کا حسن ذکڑ کیا ہے حسن قائم کرنے والا جو نفتہ اور جو انداز اور عمال ہیں وہ زیادہ اور کر دو دوسرے مقام پریاں ان الحسنات یزہب نس سیاد یارہ بٹا ایک سو چودہ یاد رکھو سیاد کو اگر کسی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے اس معاشرے میں بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے چلے خراب کام ہیں تو منفات بخش کام زیادہ سے زیادہ کرتے چلے یہ ہے اس کا علاج قوت تو کہیں آخر میں جا کے ان کے لئے آتی ہے جو انتریجیبل جن کو کہتے ہیں نا نفسیاتی طور پر فائیکولوجیکل کچھ ذہنیتیں ایسی نکلتی ہیں جو صرف خوف کے ذریعے سے ہی رکھتی ہیں بڑی مستثنیات میں وہ ہوتی ہیں آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جنہیں آپ قانون کہتے ہیں یا حکام یا سزائے کہتے ہیں خود قرآن میں آخری دور میں جا کے یہ حکام کہیں آئے گا پورا دور 23 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آپ نے بنایا ہے وہ یہ ہی تھا کہ یہ آپ کو حسنات سے دور کرنی کا بات ہے کہ ہی اس پورے دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس اس قسم کے تشدد عمیز طریقوں سے یا اس قسم کے قوانین کے جندے کے ذریعے سے کسی نے چراب پڑھائی ہو یا جنہ چڑھایا ہو یا یہ کچھ کیا ہو معاشرے میں اس قدر زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے زیادہ سے زیادہ بھرائیوں کے کام منفعت بس کام، لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے کام، پریشانیاں دور کرنے کے اتنے زیادہ عام کرتے چلے جائے کہ ان کی وجہ سے جو جرائم ہوتے تھے معاشرے میں وہ خود بخود ختم ہو گئے بھو کا چوری اگر کرتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ قید خانے میں بھئی دیا جائے اس کو روپی دے دیں قانون یا فضا وہاں آئے گی کہ جس کو روپی دے دی جائے اس کے باوجود وہ چوری کرتا ہے بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اسی قرآش کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے وہاں ہے یہ جی ہاں ایک تو چھے آئے گا سب سے پہلی دعوت تو قرآشی کے متعلق ہے اور فرمائیے کہ اس وقت وہ دعوت کو دے رہا ہے لئی لا ف قرآشن ای لا سہی مرحلت الشتائے وصفیت کہا یہ قرآش کو یہ کی پوزیشن یہ ہے ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے کافلے سردی اور گربی چلتے رہتے ہیں ارگونک میں آن کافلے لکھ لیے جاتے تھے عام قرآش چونکہ یہ قابع کے متولی تھے اس اعتبار سے ان کی رسپیکٹ اتنی تھی یہ احترام اتنا تھا کہ یہ قبائل ان کے کافلوں کو ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ قابع کے متولی ہیں سردی گرمی ان کے کافلے چلتے رہتے تھے اس اعتبار سے ان کی تجارت کو بڑا فروق حاصل تھا بڑے مطمول تھے اور اسی وجہ سے ان کو امن بھی نصیب تھے غور کی دیئے بات کیا کہہ رہا ہے قرآشن کہ یہ قیسیت ان کی امن پیدا کی کہ رزق کی طرف سے بھی اتمنان ہے ان کو خوف بھی نہیں ہے انہیں مطمئن ہیں یہ دونوں باتیں آگے کہیں اللذی اتعامہم من جوعم و آمنہم من خوف کہ انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن کر دیا گیا رزق کے فرامان دیا گیا امن قائم کر دیا گیا کہا جب اتنا کچھ کر دیا ہے یہ ہے وہ نقطہ جو میں کہہ رہا ہوں فالیاب و دو ربہ حاضر تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ وہ خدا کی عطام نہ مانے یعنی پہلے یہ دو شرطیں ہیں آپ نے غور فرمایا کیا کہا گیا ہے قرآن امن قائم کرو کہ کسی شخص کو کسی قسم کا خوف نہ ہو حضن نہ ہو محفوظ محفوظ کرے ہر فرض اپنے آپ کو اور بھوکا نہ ہو ہرے کو رزق ملے یہ دو شرطیں پوری پہلے کی جائے تو پھر کہا جاتا کہتا ہے صالحیان و دو ربہ حاضر ہے کہ آؤ عبودیت اختیار محکومیت اختیار کرو حکمرانی اختیار کرو خدا کی پہلے یہ دو شرطیں قرآن نے پیان کر دی یہی چیز سارے قرآن کی اندر ہے رزق اور آمن یہ ہیں وہ حسنات جو بہاشرے کی اندر اگر آپ قائم کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحیحات مر جائیں گے چنن الحسناتی یو غشب نصیعات کیا عجیب سکھ رہا ہے چار لفظ میں ساتھ یاد رکھو کسی چیز کا دوازن بگڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں خوشن پیدا تھا بھوکے کا دوازن بگڑا ہوا ہوتا ہے یہ دوازن کیسے کائن کریں گے روکی دے کی کریں گے جس پر خوف مسلط ہو جس کے آساب کی اوپر ہر وقت پریشانیاں مسلط ہوں اس کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے طریقہ اس کا کیا ہے وجوہ پریشانیوں کی وجوہات جو ہیں ان کو ختم کر دیجئے توازن اس کا صحیح ہو جائے گا تو اس ان قائم ہو جائے گا انسا باللہ تی ہیا احسان اور کہا اس میں انفرادی طور پر کہا یہ کر کے ذرہ دیکھئے فائض اللہ ذی بینکا و بینہو عداوتن کا انہو ولی ان امیر تمہارا دشمن بھی ہوگا نا اس کے ساتھ بھی تم اس انکارانہ انداز سے پیش آوگے نا نیش قلوب کروگے تو تم دیکھوگے کہ اس کی عداوت کس طرح سے دوستی میں بدل جاتی ہے لیکن بات اگلی ہے جو اگلی بسرے میں وَمَا يُلَقْتَاهَ إِلَّا الَّذِينَ الصَّبُورِ کہا اس کے لئے بڑے ہی استثامت کی ضرورت ہے بڑی سہار کی ضرورت ہے بڑی برداشت کی ضرورت ہے پہلے ہی دن یہ نہیں ہو جائے گا اس دشمن کے ساتھ یہ بلائی کروگے تو معلوم نہیں کتنا وقت میں اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے اس میں حسن تیرا کرنے میں اتنے میں اس کی طرف سے جو ریاکشن ردی احمد ہوگا وہ قدم قدم پہ آپ کو کہے گا کہ نہیں صاحب ایتشافت کے ساتھ یہ لیکی کرنے والی بات یہ بالکل غلط بات ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یا معاشرے میں آپ نے اگر حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے بڑی پرابلمز آپ کو سوال کرنی پڑیں گی ہمَا يُلَقْعَهَ إِلَّا الَّذِينَ الصَّبُورِ یعنی بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ تو بڑی آسان طریقہ ہے بڑائی کے بدلے میں بھلائی کرو فیکن کہا کہ یاد رکھ سہار اور برداشت اور استقامت اس کے لئے بڑی ضروری ہوگی یہ کرے گا اور جو یہ کر جائے گا وَمَا يُلَقْعَهَ إِلَّا ذُو حَزِ نَظِيمَ جو یہ کر جائے گا بڑائی صاحبِ نصیب ہوگا جیسے ہم بڑا صاحبِ نصیب ہوگا چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر عزیزہ نے من یہ ذرا کر کے دیکھئے آپ دیکھئے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے کتنا اتبینان نصیب ہوتا ہے جسے قرآن کی الفاظ میں کیسے نصیبہ بدل جاتا ہے مقدر بدل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بگاڑ پیدا کرنے والی قوتیں بھی کچھ خابوشی سے اس چیز کو برداشت نہیں کریں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ قرآن اسے شیطان کا کا توکاتا ہے بھڑکانے والا مشتعل کرنے والا کہاں لائے ہے لفظ یہ کہ یہ چیزیں جو کرو گے تم تو بڑی نیکلیتی سے بھلائیاں کرو گے اچھائیاں کرو گے یہ بھڑکائے گا دوسروں کے یہ چیز پیدا ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ ایک نَوْف تم اپنے آپ کو قوانینِ خداوندی کے قلعے میں لے آؤ پناہ میں لے آؤ حفاظت ہو جائے گی تمہاری آپ کا بدہ اس کے اوپر پھر عمل کیسے ہوتا ہے فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ قرآن شیح پڑھنے سے پہلے عَوْذُ بِاللَّهِ اِمَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم پڑھ لئے کرو گے پڑھ لیا کرو جتنا کچھ کر لیا کرو وہ سارا پڑھ لیا کرو میں بدل گیا دوراتے جاؤ زبان سے زبان سے دورانے والا یہ صغیر صبح کے وقت جو آتا ہے دے جائے اللہ کے نام شام تک وہ لاکھوں کی تسبیح کر جاتے ہیں اللہ کا نام دے کے بھوکے کا بھوکا گداغر کا گداغر محتاج کا محتاج اللہ کے نام پہ جتنا اللہ کا نام لیتا ہے وہ ایک دن اگر وہ کچھ کرے جو اللہ نے کہا ہے گداغر ہی چوب جائے اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے سام خداوندی کی پناہ میں آجاؤ وہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس کی پناہ میں آئے ہو وہ کہیں بے خبر ہو اور بے خبری میں تمہارا کچھ بیگا ذرک ہو جائے وہ ایسا ہو کہ بات ہی نہ سنتا ہو صاحب اور اس میں تم چیستے رہو اور بات ہی بنے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے یہ توازن قائم ہونے سے قوانین خداوندی کے مطابق ہر عمل ہونے سے کس قدر حسن پیدا ہوتا ہے اس کے لئے قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہتا باہر کی دنیا کی ذرہ ذرہ دیکھے وَمِن آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَشَّمْتُ وَالْخَمَرُ یہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ ہے کس ہی نظم کے تابعہ سورج تدو ہوتا ہے دن بھر اپنی سفر تہہ کرتا ہے کس کام کو غروب ہو جاتا ہے کس کام دوسرے دن اصطلاح سے لیل و نہار ہوتا چلا آ رہا ہے کس استقامت کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے کائنات کے اندر یہ رانائیاں یہ زن کی کار فرمائیاں یہ اسی لیے ہیں نا کہ قوانین خداوندی کے اعتبار سے اس میں ایک خوسم کائنات کہتا ہے اگر یہی قوانین تم اپنے معاشرے میں اس کے مطابق عمل کرو تو جس طرح سے یہ نظم و نقص کر رہا ہے اسی طرح تمہاری دنیا بن جائے گی لیکن ساتھ ہی یہ کہہ بھی ہے کہ یہ سورج اور چاند وغیرہ جو ہیں ان میں اور تم میں ایک فرق ہے یہ مجبور ہیں ان قوانین کے اتباع پر سائنائت کے ہر انصر کو ہم نے قوانین فطرت کی زنزیروں میں جھکڑا ہوا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو یہ دنیا کی بہت سی قومیں ابتدائی زمانے سے یہ جتنے بھی یہ کرے ہیں خلقی چاند اور سورج اور ستارے اور زہرہ وغیرہ وہ ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے کہا کہ یہ صاحب اختیار نہیں ہے سورج اپنی مرضی سے صبح چھے بجے نہیں تلو ہوتا یا چھے بج کے ایک منٹر کے اوپر یہ قانون کے آتھوں مجبور ہیں اس لیے ان کو صاحب اختیار سمجھ کے کہیں ان کی پرستش نہ شروع کر دو وَلَا تَحْجِدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرْ وَسْجَدُوا لِلَّهِ لِلَّذِينَ خَلَقَهُنَّ تم نے اطاعت اختیار کرنی ہے خدا کی اطاعت اختیار کرو جس نے انہیں بھی تعدا کیا ہے تو دو دو لفظوں میں جتنے بھی باطل اور غلط اطاعت چلے آ رہے تھے خواہ وہ تباہ پرستیوں کے نتیجے میں تھے یا مفاد پرستیوں کی وجہ سے وہ ساتھ کے ساتھ قرآن ان کی تردید بھی کرتا ہے ازالہ بھی کرتا ہے ان کی جگہ صحیح قوانین بھی دیتا جنا جاتا ہے کہا تو یہ تھا کہ لیل و نہار قانون کی پابندیوں میں ہیں اس لیے آپ دیکھئے کوئی بگاڑ نہیں اس میں پیدا ہوتا لیکن ساتھی یہ کہہ دیا کہ یہ خود صاحب اختیار نہیں ہیں اور جب یہ صاحب اختیار ہی نہیں ہیں تو ان کو خدا مان لینا یہ تو بہت بڑی تغام پرستی ہے ایسا نہ کرنا خدا تو وہ ہے جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی محکومیت اختیار کرنے ہیں تو صرف دنیا میں کسی اور قوت کی محکومیت اختیار مت کرو ان سے کہا کہ تم یہ باتیں ان سے کہتے چلے جاؤ اگر یہ اس کے باوجود اس سے تکبر برتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں نہیں جھکتے گوانین خداوندی کے سامنے خدا کا اس میں کچھ نہیں بگرتا یہ کائنات کی قوتیں اگر دیکھا جائے جنہیں وہ ملائکہ کہا کہ پکارتا ہے وہ اس کی عطایت گزار ہیں اور اس عطایت میں کبھی تھکتی تک نہیں سست نہیں پڑتی وہ پڑتی چلی جاتی انہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس میں انہی کا بھلا ہے کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر جو بار بار تاقید کرتا ہے کہ ایسا کرو اور پھر اگلی نشانی یہاں تو لیلو نحار کا جو اختلاص ہے صرف اس کی طرف نشانی دیتی ایک اگل اور دلیل یا نشانی جس کو قرآن کہتا ہے وہ پیش کرتا ہے نایاتِ ہی انہ کا ترل ارد خاشیتا کہنے کے ذرا گوھر کرو یہ زمین مردہ خشک فج مردہ یہ خاشیتا اس کو کہتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں فلکثبوف میں آکے خشو و خضو بہت بڑی خوبی بنے آثار دی گئی یہ خشو وہی سے ہے وہ زہد خشبی تو کہتے ہیں تو قرآن تو یہ خوبی نہیں بیان کرتا کوئی عرض کی زمین کا خشک پر مردہ اور بنجر ہونا یہ تو اس کی خوبی ہے نہیں خوبی تو اس کی اگلے لفظوں میں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا مَا أَحْتَزَتْ وَرَبَتْفَا اس پہ پانی کا چیتہ پڑتا ہے بارش کا چیتہ پڑتا ہے تو پہلی چیز تو اس میں احتضاز ہوتا ہے شادابی پھر تبزی ان سب کے لیے لفظ آتا ہے اور پھر اس میں سے حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے ربط کہا جب اس قسم کی مردہ زمین آسمانی برقات کی ایک چیتے سے اس کی خشکی پجمردگی سرسبزی اور شادابی میں بدل جاتی ہے وہ جو موت تاری تھی اس کی جگہ اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے اِنَّ اللَّذِي اَحْيَاحَا تو سوچو کہ جس قرآن کا یہ قانون اس قسم کی زمین میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے لَمُحْيِيَ الْمَوْتَةَ کیا وہ مردہ اقوام کو زندگی نہیں اتا کر سنسا ہے ایک چیتے کی ضرورت ہے زمین کے لیے بھی وہ چیتہ آسمان کی برقات سے آتا ہے قوموں کے لیے بھی یہ اس قدر کا ابر بارہ زہی کے ذریعے سے آئے گا وہ بھی سما کہتا ہے قرآن کو بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے کہا یہ دیکھا تم نے کہ ہمارے قانون کے تابعہ کس قدر تبدیلی واقعہ ہوتی ہے کیسا تحیر انقلاب آ جاتا ہے زمین مردہ لیلہاتی ہوئی سر سبز و سداب اتنی اس میں نمود ہوتی ہے حیات تازہ کی اسی طرح سے جس قدا نے یہ کیا ہے جس کے قانون نے یہ کیا ہے وہ مردہ قوموں کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے اور آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ جسے آپ مردے کہتے ہیں مردوں کو بھی آخرت میں زندگی عطا کر سکتا ہے لیکن یاد ہے کہ یہ قرآن نے یہ مردے یا زندگی صرف آخرت کے لیے نہیں کہا یہاں کی مردہ اقوام کو بھی کہا ہے اس نے مردہ اور ان میں جو حیات تازہ پیدا ہوتی ہے اسے بھی اس نے حیات سے تابع کیا ہے اور وہ اسی دنیا کی اندر مردہ اقوام کو زندگیاں بھی عطا کر سکتا ہے انہو حلا کل شہن فرید اس نے پیمانیں مقرر کر رکھے ہیں ہر شہ کے لیے حوانین مقرر کر رکھے ہیں لیکن ان کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک توازن کی صحیح پرپورشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ نہایت خوبصورت ایک انسان تیرا مہرد نہایت آلہ دردے کا ایک آنکھ کی سیاہی میں بال جتنا فرق کے وہ ادھر جھگ گئی ہو دھینگا ہو جاتا ہے سارا خسن دریاء برگ ہو جاتا ہے کس تھی سے یہ ہوا پرپورشن بگڑا ہے ذرا بال کے برابر پرپورشن بگنے سے اچھی بھلی کرسی پر بیٹھے رہی ہے کسی ایک طرف سے اس کا پایا جھگیا ہے دیکھئے آپ کہاں ہوتے ہیں پر ذرا سا توازن بگڑا لگزشا جاتی ہے اور نہ جاتی ہے بڑی چیز ہے یہ یہ ٹھیک ہے آپ دیکھئے اپنی زندگی کے اندر ہمدردی، رحم، توازو، انکساری اچھی چیزیں ہیں لیکن اگر میں اس میں انتہا تک آپ چلے جائیں آگے تک چلے جائیں یہی چیزیں قوموں کی موت کا باعث ہو جاتی ہے قوت، استعداد، امت بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر قوت ظالم کی قلائے مرورنے کی بجائے مظلوم کے سینوں میں شمکیر گھوم دیتی ہے یہی سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے کیا ہوا؟ قوت کا استعمال اس میں توازن قائم نہیں رہا قرآن نے دو جگہ ایک بات کہی ہے بڑی عزیب چیز ہے اِنَّ اللَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَا عَلَيْنَا یہاں لفظہ يُلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا ہمارے ہاں تو یہ الہاد کا لفظ ایک آگیا ہے یہ یہی آیت آگلی یہ بیتا ہے اس کی کالی تھی تو الہاد تو وہ فس خوش حجور آگیا نا جس نے ذرا کوٹ پر تلون پہن لیا مغرب زدہ ہو گیا تو وہ ملد ہو گیا بیدین ہو گیا تو الہاد کا لفظ اس میں آتا ہے یہ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں اب تو ہماری قبروں میں لہاد الگ نہیں بانتی بیچ میں ہی وہ گھڑا کھوٹ کے دبا دیتے ہیں ورنہ پہلے پہلے یہ سیدہ گھڑا کھوٹے تھے پھر ایک طرف اس کے ایک طرف کھوٹے تھے اس کو لہاد کہا جاتا تھا لہاد کہتے ہی اس کو تھا ایک طرف اس کے بنیادی معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف نکل جانا اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی حسن تو نام ہے نا توازن کا تو صحیح پرپورشن کا جسے آپ اچھی سے ایسی چیز کہتے ہیں اس میں بھی اگر ایک طرف آپ نکل جائیں جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نیکی نہیں رہے گی بھلائی نہیں رہے گی اچھائی نہیں رہے گی یہودیوں نے خدا کا عدل جو تھا اس کو اپنے ہاں لیا اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سب توبہ کی بات ہی نہیں ہے ایک دفعہ کسی سے لگجش ہوئی تو وہ گیا ختم ہوا قصہ بعض آفرینی کا موقع کوئی نہیں اس کے لئے جب اس کے بعد یہ اس کے عواقب نظر آئے کہ پھر ہمیشہ کے لئے جہنم تو کہا کہ نہیں وہ بزرگ آکے چھڑا لیں گے یعنی خود ہی یہ بات پہ لیتا ہے کہ اگر یہ بات میں آگے آتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا عیسائی آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ نہیں عمل وغیرہ کچھ آئی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان خدا کو مرسی جو ہے جو ہے عدل نہیں ہے وہاں صرف رحم ہے اور خدا کا رحم آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے وہ یہ کیا کیا انہوں نے رحم بھی اچھی چیز ہے یہ الہاد ہے نا کہ نکل گئے ایک طرف کہ عمل کوئی شائع نہیں ہے عدل بھی اچھی چیز ہے وہ عدل میں اس دردے تک نکل گیا ہے کہ بعض آخرینی کا موقع کوئی نہیں ہے انسان کے لئے قرآن نے کہا کہ نہیں یہ دونوں چیزیں الہاد ایکسٹریمیسٹ اس طرح سے کرتے ہیں یوں کہی یہ تو ڈال کی راہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عدل ہے قرآنین قوان خدا کے قوانین کے مطابق پیسلے کرنے کا اس میں لگزش ہو جاتی ہے تو بعض آخرینی کے مواقع ہوتے ہیں ابھی یہ کہا ہے نا کہ صحیحات جو ہیں حسنات کی ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمل کوئی شئے نہیں ہے صرف خدا کا رحم اور اس کی مرسی کے اوپر ہی محقوق ہے نجات آپ کی تو عمل سے بیگانہ ہونے کے بعد تو دنیا یہ یہ کائنات کائنات ہی نہیں جا سکتی یہ بھی ایکسٹریمیسٹ ہیں اب قرآن نے یہاں کہا کہ آیاتِ نا خارجی کائنات کی اندر ایک ہی طرف نکل جانا یہ سارا وہ مغرب کا جو اس وقت سارا نظام یا عقیدہ ہے فیکولرزم جسے کہتے ہیں کہ یہی فیزیکل ورلڈ فیزیکل قوانین فیزیکل فیزیکل مفاد انسان کی زندگی اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ الہاد ہے فی آیاتِ خداوندی میں الہاد ایکسٹین کب چلے جانا قوانین فطرت فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا نہایت ضروری ہے لیکن اگر منتحائے نگاہ یا زندگی کا سارا مقصد اسی کو قرار دے لیا جائے تو اس کے بعد افدارِ خداوندی جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی یہاں اس نے فی آیاتِنا کہا دوسری جگہ ہے وَذَرُ اللَّذِينَ يُلْهَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وہ لوگ جو خدا کی سساعت میں بھی ایکسٹرینست ہو جاتے ہیں کبھی وہ عدل کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی گنجائش نہیں کبھی رحم کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمل کی گنجائش نہیں یہ اسمائِ خداوندی کے اندر الہاد ہے اور دونوں کے خلاف قرآن نے کہا کہ یہ سورج جب پیدا ہو جائے گی یہ تو آیت بڑی اہم ہے سات بٹا ایک سو اسی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا یہ دیکھئے حُسْنَا صفاتِ خداوندی کے اندر مختلف متضاد صفتیں آپ قرآن میں دیکھیں گے رحیم بھی اسے دیکھیں گے کہار بھی اسے آپ دیکھیں گے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ انتظار اس انداز کا ہوا ہوا ہے کہ پرپورشن نہیں دیگر نے پائی خوبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے رحم کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک پرپورشن کے مطابل ضرورت ہوتی ہے اچھے طبیب کے نصفے کو دیکھیں اس کے اندر وہ اس پرپورشن اوزان کے اوپر کتنا زور دیتا ہے دوسرے دن جا کے کہئے کہ وہ حکیم صاحب وہ کچھ نظبین زکام میں آرام نہیں ہوا وہ کہتا کہ اچھا منقع کے تین دانے کہا تھا نا دو دانے کر دو حتیٰ کہ ہمارے ہاں کے جلدی کے حکیم بہت اچھے ہمارے واقع ہو تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا میں نے کل کہا تھا کہ اس کو جوش دے کے پیو تم اسے کنکنہ کر کے پیو یعنی زیادہ جوش نہ دو تھوڑا سا جرم کر دو توازن کی یہ کہ سید وَلِلَّهِ الْأَصْمَعُ الْحُسْنَا خدا کی صفات میں جو انتزاج ہے اس میں صحیح توازن رکھا ہے اس میں حد اوہو بحا اس کا رنگ اختیار کرنا ہے تو اس انداز سے اختیار کرو کہ ہر صفت بھی تمہارے اندر ہو اور اس کا استعمال ایک خاص توازن کے مطابق بھی ہو وَذَرُ اللَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِيَسْمَائِهِ جو اس میں ایک طرف نکل جائیں وہ قرآن کے عمل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دو تم ان سے قطع تعلق کر لو یہ اتھی بات نہیں ہے اس کا نتیجہ انکریم ان کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کا سارا تصدف جو ہے وہ ایسی تھی الہد ماءِ خدا بندی کے اندر ایکسٹیم اس سے ایک طرف نکل جائے ہوئے ترکِ دنیا ترکِ لضائض ترکِ حضائض یہ سارا کو جتنا بھی حضائض اس نے تو کہا تھا کہ حیاتِ دنیا کے حسنات جو ہیں یہ عمالِ صالح کا نتیجہ ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو ان کو حاصل کرنے کی اور حاصل کر کے پھر ہمارے توانین کے مطابق استعمال کرنے کی وقت تو دس منٹ ہے ابھی نہیں اس میں بہت اہم ایک بات اور آئی ہے جس کے لئے وقت درکار ہے میں آج دس منٹ کی آپ سے چھٹی بانتا ہوں اس وقت مجھے ایک بڑا ضروری کام ہے جو اسی وقت مجھے کرنا ہے تو اس لئے ہم سورہِ حامین سجدہ کی آیت چالیس میں کی اوپر آگئے ہیں اس میں بھی اگے ایک ٹکڑا آتا ہے وہ میں آئندہ درس میں لوں گا ربنا تقبل منا انہا انتا سمیع العلیم شکریہ موسیقی موسیقی